اسلام کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ نے سب خیرہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ 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 شکر رسانے خیرہ سے ہوں اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریکشن دینے آ رہے ہیں نور حریص ان کا چنہ کا نام ہے ان کا چنہ کا لنگ میں ڈیسٹ سمکھ میں دے دوں گا آپ لوڈنے چلے سسکرائب کرجئے گا اور میرے ویڈیو کو انتر دیکھئے گا دوستو آج کا ٹاپک بڑا بہتلین ہے بڑا پیارا ٹاپک ہے آج کا ٹاپک ہے پہلے انسان یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پہلے دنیا بھیجا تھا اور پہلے پیغمبر ہی ہوئی ہے جی ہاں دوستو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے اور بیبی ہوا کیے پوری ویڈیو انہی کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد ان کی بائی پسلی سے بیبی ہوا کو بنایا شیطان کے بہکاؤں میں آکے انہی نے وہ گلتی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہی نے دنیا میں بھیج دیا اور پھر کس طرح سے کیا سلسلہ چلا ہے آدم علیہ السلام بی بی ہوا کے بارے میں پوری ویڈیو مکمل اس ویڈیو کے ذریعے سے جانے کوئیش کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کر آئی اور کیسے انہی نے سیطان کے بائکاؤں میں آکے وہ گناہ کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا اور کس طرح سے پھر ان کی ملاقات ہوئی کیسے کیا ہوا پوری ویڈیو پوری تفسیر پوری مکمل بیان اس ویڈیو سے جانے کوئیش کریں گے تو ویڈیو کو آپ لوگ انٹرز ضرور دیکھیں گا بڑے امپورٹ ویڈیو ہے بہت بہتی ویڈیو ہوئی ہے تو آئیے بینہ دیلی کے پہلے میں ویڈیو شٹار کرتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل پر جو ہزارت نئے آتے ہیں تو وہ سسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو لائک کر کے اپنے قیلتی رائے کمنٹ باغ میں ضرور بتایا کریں بلکن دوا دیا کریں اس وجہ سے تاکہ جیسے میں ویڈیو افضل کر دیں تو آپ لوگوں کو نوڈیوشن نہیں گیا تو چلی بینہ دیلی کے پہلے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پیدائش کس طرح ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی کیسے ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ نہا جنت میں کتنی دیر تک رہے اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے پیارے دوستو ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ایک لائک ضرور کریں پیارے دوستو تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس اداس رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت امہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کی ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا تھا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر درود پاک پڑھا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا پیارے دوستو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالی عنہ ساٹھ سال تک جنت میں رہے لیکن ان کو حق اجازیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام سے اور سکون سے جنت میں رہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے ایک پیڑ کے جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا فلخانی سے اللہ تبارک وطالعہ نے منع فرمایا تھا جیسے ہی اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اس پیڑ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوشش کرنے لگا شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی کرے اور سزا کے مستحق قرار پائے پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیئے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں پیارے دوستو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سر پر تاج بھی تھا اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ اس پیڑ کے پاس جائے اور جس فل سے اللہ تبارک وطالعہ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ فل خائے چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے فل خانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ فل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں اس فل کو خانے سے منع کیوں فرمایا جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز خانے سے منع نہیں کیا گیا شیطان مسلسل حضرت اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوشش رنگ لے آئی شیطان مردود نے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو فل خانے پر رازی کر لیا ایک دن حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس پیڑ پر فل کا ذرا سا حصہ خوا کر دیکھیں تو آخر کار اس میں کون سا راج چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا فل خانے سے منع فرمایا ہے شروع شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اس درخت کا فل خانے سے منع فرما دیا لیکن پھر حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مسلسل اسرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس فل کو خانے پر راضی ہو گئے آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کا فل خانے لگے ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس فل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکے جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا فل چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا فل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا یہ تمہارا خولہ دشمن ہے اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوفِ الہی کی وجہ سے کامپنے لگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی آیت نمبر پچیس میں ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجرِ اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر فیلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندوم کے ساتھ دانے اپنے ساتھ لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان گندوم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا فل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے اسے خالیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کرو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام خطا کی معافی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خطا کی معافی مانگتے رہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی گریاؤ زاری پر رحم آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشکہ بھی سنا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے یہ سن کر آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرِ اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگا دیا پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد تواف فرمایا آپ جب تواف سے فارق ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے کر چلے گئے وہاں پر آپ کی ملاقات ہوا رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے ہوئی لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بدلاؤ کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتایا اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے دوستو یہی وہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو ہے جایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اور حضرت آدم علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوئی پیارے دوستو اس طرح شیطان مردود جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورغلائا اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیہ ہے کہ لنکا جو آج ہے وہاں بھیجا اور بہت ہی ہوا کو اس طرح سے بھیجا پھر دونوں کو ملا بھی دیا اس طرح سے یہ پوری دنیا کا سلسلہ چالے ہوا ہے اور شیطان نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بہکائے گا اور اس کی سب سے جو مضبوط رسی ہے وہ ہے عورت عورت کے ذریعے سے ہی شیطان اپنا کام کرتا ہے کیونکہ عورت سے ہی آدمی اکثر بہت جاتا ہے تو ہر انسان چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے زینز ہو کوہش کے ادرے شیطان کا بہکاور میں نہ آئے تاکہ کوئی گلتی ایسی کر دیں اسے اللہ ناراض ہو جائے ہمیں سب کو اللہ سے کوئی راضی کرنا ہے اس دنیا میں آنے کا ہر انسان کا مطلبی ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے باقی کسی اور کی کوئی عبادت نہیں کرنا ہے سب اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرات بھی انشاءاللہ چاہتے ہو سبر جائے تو یہ تھا ہمارے ایکشن امید ویڈا آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے میں آپ کو کوئی سی بھی ٹاپی پر ویڈیو دیکھنے ہیں تو مجھو اپنے کی انکیر ایک آنڈ باقی میں بتائیں میں انشاءاللہ چاہتے ہو اس ویڈیو بھی ایکشن ضرور دوں گا تو ہم ملاقات کرنا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ